بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اسلامباس سے بڑی خبر آئی ہے اور جو بڑی خبر ہے وہ تحریک انصاف کے چونکہ حق میں ہیں تو جب بھی آج کل خبریں تحریک انصاف کے حق میں آتی ہیں تو تھوڑی حلچل زیادہ ہو جاتی ہے اور خاص کر ایک خلقہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا آئین پرست جمہوریت پسند کہتا ہے اور عمران خان کے حق میں کوئی بھی اٹھے عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبر آئے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہاں پہ جا کے وہ فوج کو بھی معاف نہیں کرتے اور ویسے وہ کہتے ہیں جی فوج بالکل سٹھیک ہے نیوٹرل ہے اس شعصت سے کوئی تعلق نہ رہے لیکن اگر کوئی بات خان کے متعلق آئے تو پھر وہ اپنی اصلیت کے اوپر واپس آ جاتے ہیں جہاں پہ فوج کو بھی وہ ڈنگ مارنے سے باز نہیں رہتے اور اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اب جنرل زہیر الاسلام نے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا ہے اور جنرل زہیر صاحب جو ہے ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا کے اوپر سرکولٹ کر رہی ہے جس کے بعد جتنے نون لیک کے حامی صحافی ہیں جو نون لیک سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ایسی مغلزات بک رہے ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو تکلیف بہت زیادہ ہے کیونکہ لگتا یہ ہے کہ اب معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا کوشش بہت کر رہے ہیں کنٹرول کرنے کی کوشش بہت کر رہے ہیں کبھی ادھر سے مینجمنٹ کرنے کی کبھی بھی ادھر سے پرسیپشن بنانے کی لیکن بات تو نہیں بن رہی جب بات نہیں بنیں گی پھر پرپوگینڈا کریں گے اب جنرل زہیر الاسلام کے متعلق سب سے پہلے ان کی پروفائل بتاؤں گا اور اس کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بتاؤں گا جنرل زہیر الاسلام وہ شخصیت ہے جناب جو آئے ایس آئے کے سربرہ کے طور پہ کام کر چکے ہیں یہ وہی انسٹیوشن ہے جہاں پہ جنرل فیض حمید صاحب نے سرف کیا جنرل فیض حمید تو سرونگ آفیسر ہیں لیکن جنرل زہیر الاسلام اس وقت ڈی جی آئے ایس آئے تھے جب اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف کی حکومت تھی اور جنرل شجاب پاشا کے بعد کا یہ زمانہ ہے جب نواز شریف کے دور حکومت میں اور ایک کال ٹرپ ہوئی تھی مشاہد جو اللہ تھے سنیٹر انتقال کر گیا اللہ انہیں غریقے رحمت کرے جس کا بھانڈا انہوں نے پھوڑا تھا اور بی بی سی کے ساتھ انٹرویو بھی دیا تھا جس کے بعد ان کو سیک کیا گیا تھا اب جنرل زہیر الاسلام جو ہیں وہ فارمر ڈی جی آئے ایس آئے ہیں اور ریٹائر پاکستان فوج کے جنرل ہیں اب ان کے متعلق ماضی میں الزام لگتا رہا ہے کہ وہ نواز شریف حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں جناب جو یہ سارے لوگ کہتے ہیں اور وہ خان صاحب کو اور خان صاحب کی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں یہ ایک الزام ان کے اوپر لگتا ہے لیکن جنرل زہیر الاسلام چکے فارمر سے اب ریٹائر ہو چکے ہیں بھرحال ماضی قریب کے اندر ہی ہوئے ہیں اور ان کے دوست احباب جو ہیں وہ اس وقت بھی اچھی پوزیشنز کے اوپر ہوں گے آئی ایس آئے کو وہ ہیڈ کر چکے ہیں تو اب ایک تصویر آئی ہے جہاں پہ ایک گیدرنگ ہے اور اس گیدرنگ کے اندر بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں اور اس گیدرنگ سے جنرل زہیر الاسلام نے خطاب بھی کیا ہے باتچیت بھی کی ہے اور وہ جو گیدرنگ ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی مدد کرنے کے لیے ہے اب جب جنرل زہیر الاسلام خائر ہو چکے ہیں یعنی جو ایک سروسمن میں جو کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ بھی جب عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم کا موڈ بتاتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں جو اس سے نہیں ذرا ہٹ کے آپ کو وہ اسلامباد بارے لڑکا وہ گولڈ مین جو ہے آپ کو یاد ہوگا جو حمزہ شہباز شریف سے ملا اس نے کہا میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوہ ہے کہ میں حمزہ شہباز شریف سے مل گیا ہوں کیونکہ جو مندہ اسلامباد میں آتا ہے وہ مجھے کہتا ہے تم نے بہت غلط کیا ہے اور اس نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورا اسلام آباد عمران خان کے ساتھ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے اب میں نے آپ کو مثال دی اسی طرح سے جنرل زہیر الاسلام جو ہیں اگر وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے آپ ریٹائر ہونے کے بعد جس کے ساتھ مرضی ہوں لیکن چکہ ان کو لگتا یہ ہے کہ یہ کہیں خان صاحب کے لیے لابنگ تو نہیں کر رہے کہ خان صاحب کی وجہ سے لوگ انفلنس تو نہیں لیں گے تو یہ برداشت نہیں کر رہے اور یہ ان کا دلیرانہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایسے کرائیسز کے اندر جہاں پہ پتا ہو کہ پریس کانفرنسز کرنے کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر مسائل ہوں گے اور ان کے لیے مسائل ہوں گے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جنرل مشرف سیاست کر سکتے ہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے وہ جنرل زہر الاسلام ہوں کل کو جنرل بادوار ریٹائر ہوں تو آج تو وہ سرونگ آفیسر ہے کل کو جس کے بارے میں مردے خیالات رکھیں یہ ہم کیا قدگن لگا رہے ہیں اور پھر یہ نونلی کے ہامی لوگوں کو کس نے کہا ہے کہ فوج کے انسٹیوشن کو صرف اس ویسے وہ ملائن کریں کہ جناب وہ ایکس جو سروس مین ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے پولیٹیکل خیالات کیا ادارہ پابند ہے اپنے اب اس شخص کا بلکل بھی نہیں ہے ادارہ موجودہ لوگوں کا پابند ہے جو سروس کر رہے ہیں اس لیے اب ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ تو بڑی گربڑ ہو گئی ہے اور اس طرح تو معاملہ بلکل خراب ہو گیا ہے لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں آج خان صاحب لاہور کے اندر تھے چار ہلکوں کے اندر جناب انہوں نے کیمپین کی ہے لیکن میں اس سے بڑی خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں جو پی کے سیون سوات کی ہے جہاں پہ آج اے این پی ورسز پاکستان تحریک انصاف تھا صرف اے این پی نہیں ہے تیرہ سیاسی جماعتیں جو پورا حکومتی ٹولہ ہے وہ ایک طرف تھا اور تحریک انصاف ایک طرف تھی ان سب کے ہونے کے باوجود آج تحریک انصاف نے سیٹ جیت لی ہے میدان مار لیا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی جناب ایک سو یا دو سو ووٹوں سے جیت گئے ہیں بالکل بھی نہیں تحریک انصاف کے جو کیلی ڈیٹ ہیں وہ اچھے بھلے ووٹ لے کے ان سے آگے چلے گئے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف یہاں پہ بیٹھ کے نعرے لگا سکتے ہیں اصل میں آن گراؤنڈ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اب میں چار حلکوں کی آپ کو بات بتاتا ہوں خان صاحب نے لاہور کے اندر مختلف پی پی ایک سو سٹھ سٹھ پی پی ایک سو اٹھ سٹھ اور پی پی ایک سو سٹھ مختلف چاروں حلکوں کے اندر جو ہے وہ کیمپین کی ہے لیکن خان صاحب نے کیمپین کے اندر کیا بات کیا خان صاحب نے آج قوم کو کہا یہ دیکھیں یہ الیکشن کی بات نہیں ہے کیا آپ یہ کہیں کہ ایک سادہ سا الیکشن ہے اور سادہ سا الیکشن کے اندر نون لگ جیت جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ رانہ سانہ اللہ سے پہلے دعوے کر رہے ہیں کیوں دعوے کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لیے الیکشن منجد ہے الیکشن منجد ہو رہا ہے آج خان صاحب نے کیا کہا آج خان صاحب نے امپائرز کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا ہے ان کا یہ ایک تو شریف خاندان کو عادت ہی نہیں ہے نیوٹرل امپائرز کے ساتھ کھیلنے کی ہمیشہ یہ امپائرز کو ساتھ ملا کے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ امپائر نون لگ کے ساتھ ہے یہ خان صاحب نے آج کی کنونشن میں بات کی ہے اور انہوں نے عوام سے کہا ہے کہ اگر امپائر ان کے ساتھ ہے تو اس کے باوجود آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے تحریک انصاف کو مشکل وقت میں دھوکا دیا ہے ان کو آپ نے ہرانا ہے آپ ہرائیں گے تو ہی ان کو سبق ملے گا تو ہی پاکستان کی سیاست میں ٹرنڈ سیٹ ہوگا کہ جس کے ٹکٹ کے پر ووٹ لے کے آتے ہو اس سے استیفہ دو نہ کہ اس کے مخالف کو جب تحریک ادر میں تماد آئے تو اس کے ساتھ جا کے مل جاؤ اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے وہ بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آئی جی پنجاب کے بھی ذرا کان کھینچے ہیں اور انہوں نے کہا دیکھیں آئی جی پنجاب آپ نے قانون کے مطابق ایکٹ کرنا ہے اور اگر آپ نے ایکٹ نہ کیا تو پھر آم عوام آپ کا محاسبہ کریں اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہا کہ جو 18 آج تو آپ نے سندھ میں دیکھ لیا وہاں پہ کیا حال ہوا ہے اس سے تحریق انصاف کا اندازہ لگا لیں کہ وہ ان کے باڑے باتھیں آج یہ انہیں اندازہ کریں کہ پیپرز پارٹی والے بھی جو ہیں وہ بھی تحافظات کے زار کر رہے ہیں جی یو آئی بھی تحافظات کے زار کر رہی ہے ایم کے بھی تحافظات کے زار کر رہی ہے پیپرز پیٹی آئی بھی تحرفظات کے زار کر رہی ہے تو کوئی تو ایک جماعت ہو جو کہہ رہی ہے الیکشن کمیشن بالکل فیر کام کر ہے الیکشن کمیشن ٹھیک کام کر ہے یہ جے یو آئی تو این پی پیپرس پارٹی تو امران خان کے تحادی نہیں ہے اس کے اس کے ساتھ نہیں ہے تو جناب اب باریہ ہے آئی جی پنجاب کی اور امپائرز کے بعد اب شریف خاندان بڑی مشکل کے اندر ہے شریف خاندان کیوں مشکل کے اندر ہے کہ انہوں نے پنجاب کے اندر یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا اور خان خود حلقوں کے اندر جا رہا ہے ابھی تو وہ چار حلقوں کے ان اندر گیا ہے پنجاب کے باقی سولہ حلقے ہیں جہاں پہ خان صاحب نے خود جا کے کیمپین کرنی ہے اور اس کیمپین کے بعد ان کا کیا ہوگا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ گڑ بڑ ان کے معاملے میں ہونے والی لیکن تحریک انصاف نے ایک بات ضرور اچھی کیا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج فواد چوری صاحب نے اس بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن کے فریمبر کے اوپر بات کرنے کیونکہ دیکھیں الیکشن فیر نہیں ہو رہا الیکشن کی شفافیت کے اوپر سوالات اٹ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں فواد چوری نے کہا کہ اگر آپ دیں الیکشن کے فریمبر کے اوپر بات کرنی ہے تو ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ تحریک انصاف کے اپنے حق میں ہے کیونکہ آپ بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ریفارمز ہو جائیں گی کوئی وہ مسائل جہاں پہ ورنہ یہ خیبر پختون خواہ باندر فیصلہ کر دیا انہوں نے کہا یہاں پہ ہم کسی کو گڑ بڑ نہیں کرنے نہیں گے پنجاب کے اندر گ بیلٹ رہنا ہوگا اپنے لوگوں ٹرین کرنا ہوگا ورنہ پھر تحریک انصافرے شور کرتے رہے ہیں کہ میں ابھی آپ کو بتا رہوں پنجاب کے اندر مشینری کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے پیسہ وافر چل رہا ہے باقی ساری چیزیں ہیں لیکن خان بھی باہر نکلا رہا ہے اور عوام کا موڈ چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے عام آدمی بہت تنگ ہے بہت نواز آ رہا ہے تو بہت سرپرائزز بھی آ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا ح بہت سارا خدا حافظ